دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ چننئی کی ٹیم ایک بار پھر سے آئی پیل کے فائنل میں پہنچے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پنجاب کے خلاب چننئی کی ٹیم کو ملی شاندار جیت کے بعد بدل گیا انکہ تالیکہ کا حال چننئی کی جیت سے پنجاب کی ٹیم ہوئی پلی آب کے ریز سے باہر تو وہیں ہندر آباد اور لکھناؤ کی ٹیم کے حالت ہو چکے کافی زیادہ خراب جی ہاں دوستو پنجاب اور چننئی کے بیچ کھلے گیا رومانچک میچ میں چننئی کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے جس کے بعد انکہ تالیکہ کا حال بدل چکا ہے تو آخر کار چننئی کی جیت سے اب پوائنٹس ٹیبل میں کیا کچھ فیر بدل دیکھنے کو مل گیا ہے ایسا میں تو بتائیں گے ہی ساتھ میں پلی آب کے سب ہی سمیہ کرنے کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے چننئی اور پنجاب میں سے کونسے ٹیم پلی آب میں اپنی جگہ ہے پکی کر سکتی ہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کیا آپ کو پتا ہے آئی پیل کے تیرپن میچ سمابت ہو چکے ہیں جہاں پر آج دھرمشالہ کے میدان پر چننئی اور پنجاب کے بھی اچھے رومانچک میچ کھیل گیا اس میچ میں چننئی کی ٹیم نے ٹوس ہار کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بیس اوبر کے اندر 169 وکٹ کی نقصان پر بنائے اور اس کا بچاؤ کرتے ہوئے چننئی کی ٹیم نے پنجاب کو ماتر 149 وکٹ کی نقصان پر بیس اوبر کے اندر روکا اور اس میچ کو 28 سن سے جیتا جس کے بعد انکی تعلیقہ میں کافی بڑا بدلاؤں دیکھنے کو ملا ہے دراصل انکی تعلیقہ کے بارے میں بات کریں تو فیلال سب سے نیچے مومبائی کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے اپنے 11 میچ کھیلے ہیں اس بیچ انہوں نے 3 میچ میں جیت درج کی اور 8 میچ میں ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے 6 آنکھ ہیں اور ان کا رن ریٹ بھی نگیٹیو میں 0.35 ہے وہیں 9 نمبر پر گجرات کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے اپنے 10 میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے 4 میچ میں جیت درج کی اور 6 میچ میں ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے 8 آنکھ ہیں اور ان کا رن ریٹ بھی نگیٹیو میں 1.32 ہے تو وہیں 8 نمبر پر پنجاب کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے 11 میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے 4 میچ میں جیت درج کی اور 7 میچ میں ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے آٹھ ہنک ہیں اور اس داران ان کا رن ریٹ بھی نگیٹیو میں 0.18 ہے تو وہیں ساتھ نمبر پر بینگلورو کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے اپنے گیالا میچ کے لئے ہیں اس دوران انہوں نے انہوں نے چار میچ میں جیت درج کی ہے تو وہیں ان کے ساتھ میچ میں ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے آٹھ ہنک ہیں ان کا رن ریٹ بھی نگیٹیو میں 0.049 ہے وہیں چھے نمبر پر دلی کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے اپنے گیالا میچ کے لئے ہیں اس بیچ انہوں نے پانچ مجید درج کی اور چھئے مجید درج کی اور چھئے مجید درج کی اور چھے مجید درج کی اور چھے مجید درج کی اور چھے مجید درج کی اور پیار مجید درج کی اور چھے 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 م آگئی ہے جس کے چلتے گیارہ میچ ہیں اور اس بیچ انہوں نے 6 میچ میں جیت درج کیا اور 5 میچ میں ہر کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے 12 آنکھ ہیں اس بیچ ان کا رنریٹ بھی پوزیٹیو میں پلس 0.700 ہے دوسرے نمبر پر کولکادا کی ٹیم ہے جنہوں نے 10 میچ کھیلے اور اس بیچ انہوں نے 7 میچ میں جیت درج کیا تو تین میچ میں ہر کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے چود آنکھ ہیں اور ان کا رن ریڈ پوزیٹیو میں 1.09 ہے وہیں سب سے اوپر راجستان کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے دس میچ کے لئے ہیں اس بیچ انہوں نے آٹھ میچ میں جید درج کی ہے اور دو میچ میں ہر کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے سول آنکھ ہیں اس ورانہ بین کا رن ریڈ فلال پوزیٹیو میں 0.62 ہے تو اورنج کیپ کے بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر ویراد کولی 542 رن کے ساتھ موجود ہیں اور دوسرے نمبر پر ریتو راج گیکوار 500 رن کے ساتھ موجود ہیں تیسرے نمبر پر سائن سودر سن 424 رن بنا کر موجود ہیں اور پرپل کیاپ کے بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر ہر سلپٹیل 17 وکٹ کے ساتھ موجود ہیں وہی دوسرے نمبر پر جسپریت بومرہ 16 وکٹ کے ساتھ موجود ہیں تیسرے نمبر پر ٹی نٹراجن 15 وکٹ کے ساتھ موجود ہیں وائی سکسر کنگ میں سب سوپر ہینری کلاسے نے 31 شکے لگا کر موجود ہیں اور دوسرے نمبر پر اپشیک شرما 28 شکے لگا کر موجود ہیں ساتھ میں شیو امدوے 26 شکے لگا کر 30 نمبر پر ہیں تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے چننے کی ٹیم اس بار پلی آف میں اپنی جگہ پکی کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے نہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیباد